اسلام علیکم ویورز اس ویڈی میں ہم سیکیٹرین پاوڈر کا ریویو کرنے جا رہے ہیں سیکیٹرین پاوڈر میں نیو میسین پڑی ہوئی اور اس کے علاوہ بیکٹرین زنگ پڑی ہوئی ہے اس کو ہم صرف بیرونی استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی جس طرح اگر سکن کا کوئی بھی ایریا جس میں کٹ لگ گیا ہو تو اس میں ہم اس کو ڈالتے ہیں یہ پاوڈر ہے تو اس پہ ڈال کے تاکہ اس میں بیکٹریال گروت نہ ہو اور جو زہم ہے وہ جلدی سے جلدی ریکار ہو سکے اس کے علاوہ جو ہے سکن میں اگر کوئی برن ہوا ہو یعنی سکن جل گئی ہو تو اس پہ ہم اس کو ڈال کے تاکہ اس میں بیکٹریال گروت نہ ہو اور جو جلی ہوئی سکن ہے وہ جلدی سے جلدی ریکار ہو سکے اور اس میں بیکٹریال گروت نہ ہو کیونکہ جب بیکٹریال گروت ہوگا تو اتنا ہی جو ریکاری پراسس ہوگا سکن کا وہ سلو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر سرجیکل پروسیس کیا ہو سرجیکل پروسیجر ہوا ہو جس طرح بچوں میں ہتنے کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہتنے کرنے کے بعد اس پر اس پاورڈر کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سکن جلدی ریکار ہو سکے اور جو زہم ہے وہ ٹیک ہو سکے اس کے علاوہ جب نیو بی بی پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف پر لگاتے ہیں تاکہ جو پلیسنٹا کاٹنے کے بعد اس میں میکٹریل انفیکشن کے گروت سے بچا جا سکے اس کا استعمال کیس طرح کرنا ہے اس کو دن میں سے دو سے تین مرتبہ اس کو اسی زہم یا جلی ہوئی سکین یا اس طرح اگر خط نوائرہ کر آیا ہو یا پلیسنٹا کاٹ کے جو نیو بی بی پیدا ہوتا ہے تو اسی جگہ پہ اس کو ڈالتے ہیں دو سے تین مرتبہ دن میں ویورز جیتی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ویڈیو کی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور بل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ اسی طرح مزید نئی آنے والی ویڈیو کی نیوٹفکیشن آپ لوگوں تک پر وقت پہنچتی رہے